اسلام علیکم گائز تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا سیشن جو ہے کیمسٹری پر کلاس نائنٹھ اور ٹینٹھ کی کیمسٹری درکار ہوتی ہے کسی بھی ٹیسٹ میں پہلے یہ سمجھیں گے انشاءاللہ پھر آگے چل کر فرسٹیئر اور انٹر کی بھی انشاءاللہ سمجھیں گے تو جو کیمسٹری ہے وہ اب ہمارا سٹارٹ ہوگا سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ ہے چپٹر نمبر ون اس میں ہم پڑھیں گے پہلے پہل تو کیمسٹری کا انٹرڈکشن دین اس کی ڈیفینیشن ہسٹری آف کیمسٹری گلیک پیرڈ مسلم پیرڈ اور مارن پیرڈ تو میں ہوں نومان علی دعوت پورٹرو تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو جو ہمارا کیمسٹری کا انٹرڈکشن ہے یعنی کہ جو لفظ کیمسٹری ہے وہ آیا کہاں سے ہیں جسے کیم بھی بلتے ہیں دراصل جو لفظ کیمسٹری ہے وہ ایک لفظ سے لیا گیا ہے جس کی معنی ہوتی ہے یعنی کہ لال مٹی دراصل ہوتا یہ تھا کہ یہ جو لفظ کیم یہ ایجپٹین سے لیا گیا ہے کیونکہ کیمسٹری کی بنیاد وہیں پر پڑی تھی ہیں کیمسٹری کی ڈیفینیشن ہے کیمسٹری is the branch of science that deals with the properties composition and structure of matter کیمسٹری also deals with the changes involved in the matter it also deals with the principal governing the changes which matter may undergo تو جو کیمسٹری ہے وہ ساری کی ساری میٹر کی study کہلاتی ہے میٹر کی properties composition and structure جو بھی اس میں چینجنگ ہوتی ہے میٹر کے اندر وہ بھی ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو میٹر کے چینجنگز ہوتے ہیں جو پرنسیپلز ہوتے ہیں وہ بھی ہم دوسرے چپٹر میں پڑھیں گے وہ بھی ہم کیمسٹری میں پڑھتے ہیں تو یہاں پر جو لفظ ہیں properties composition and structure سے مراد کیا ہے سپوز ہم ایک element لیتے ہیں سوری compound لیتے ہیں water جو اس کی property composition and structure اسی میں سمجھیں گے جو water کی property ہے property بولتے ہیں وہ دکھنے میں کیسا آئے اس کی smell کیسی ہے یعنی water کی smell کیسی ہے اس کی purity کیسی ہے کہ وہ صاف ہے کہ نہیں ہے اس کا color کیسا ہے وغیرہ وغیرہ یہ اس کی properties ہوتی ہیں جو اس کی composition ہے composition کی معنی وہ بنا کس سے ہوا ہے water آپ سب کو پتا ہے H2 plus O یعنی hydrogen کے دو ایٹم اور oxygen کا ایٹم combine ہو کر ہمارا water یعنی H2 بناتا ہے یہ ہوگا اس کی composition اور structure یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں HO سے ملا ہوا ہے دوسرے HO سے ملی ہوئے یعنی hydrogen oxygen سے ملا ہوا ہے اور دوسرا hydrogen oxygen سے ملا ہوا ہے تب ہی جا کے انہوں نے ایک water بنائیں یہ ہوتا ہے اس کا structure تو ہمارے پاس جو history of chemistry ہے وہ بہت ہی زیادہ لمبی ہے اسی لئے انہوں نے تین اس کو پیریڈ میں distribute کیا ہے فرسٹ پیریڈ گریگ ہوتا ہے سیکنڈ مسلم ہوتا ہے اور تھرڈ جو وہ ہے مورڈن پیری ہے Marc کے انہوں نے کھٹیوں کی کیمیشی ملک کیا ہے اس کے لئے میں بہت سے مہتنے کے لئے میں دن مجھے پیریڈ میں ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے شہر معدلہ کید کے لئے میں شکریہ ساتھ دوسرا جاند میں ل sections اور اور ساتھ جیسے کھٹی گریگر کھٹی جاندین با انہیں سنتی دیکھتے ہیں دراصل ہوتا کیا تھا کہ شروع شروع میں کیمسٹری پر اتنا زیادہ کام نہیں ہوا کیمسٹری پر نہیں ہوا دراصل جو بھی انہوں نے کام کیا تھا وہ سارا ایک سار آرٹ انکرافٹ میں تھے انہوں نے اسکلپٹر بنائے اور بہت سے اور چیزیں تھی پینٹنگ وغیرہ کلر وغیرہ بنائے یہ سارا ان کا کیمسٹری پر ہی مبنی تھا لیکن انہوں نے زیادہ جو تھے ایکسپرمنٹ وغیرہ نہیں کہ ان کے پاس کوئی لیبورٹریز بغیرہ نہیں تھی وہ بول کر چھوڑ دیتے تھے سو جو ہمارا فرسٹ پیریڈ ہے وہ ہے گریگ پیر ہے گریگ فلوسفرز لائک پلیٹو جو ہیں اور ایریسٹوٹل دیموکریٹس اور مینی ادھر کنٹریبیٹیٹڈ ای لات ای نمبر اف سیمال ویسٹ ایلی دیلومنٹ آف کیمسٹری دی انٹروڈیس دی کونسپٹ آف ایلیمینٹس ایٹمز ان کیمیکل رییکشن they thought that all matter was derived from 4 elements earth, air, wire and water these elements have properties of their own such as hot, dry, gold and wet according to them fire was hot and dry, earth was dry and gold, water was cold, hot and wet and air was cold, wet and hot در last May the 선생님� via گریگ پیرد تھا جس میں بارے بارے سائینتری Justul تھے پلیٹو تھے پلیٹو تھے پلیٹو تھے سیسما مطلب ڈام کیجبا یہ جتنے بھی سائنٹریس تھے انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے بہت زیادہ سورٹ ڈیولپمنٹ کی ہے کیمیسٹری میں انہوں نے ایک کانسپٹ دیا تھا ایلیمنٹس کا ایٹم کا ڈیموکریٹس نے فرسٹ بولا تھا کہ جو بھی میٹر ہے وہ ایٹم سے بنا ہوا ہے اور کیمیکل ریجیشن کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ ایک ایٹم دوسرے ایٹم سے کمبائن ہوتا ہے یہ ایٹم دوسرے ایٹم سے کمبائن ہوتا ہے تو یہ ریجیشن ہوتا ہے اس کے سابس یہ ایٹم ہمارا نیو بنتا ہے لیکن انہوں نے یہ چیزیں سوچیں کہ جو بھی میٹر ہے ہمارا سارا میٹر ہے آپ کو پتا ہے میٹر کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جسے تھوڑا بہت سپیس ہو اس میں سپیس رکھے اور تھوڑا بہت ویٹ ہو سے ہم میٹر بولتے ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ جو بھی میٹر ہے یونیورس میں سارا یونیورس میٹر ہے کوئی بھی چیز میٹر سے کھالی نہیں ہے تو وہ جو بھی میٹر ہے وہ چار چیزوں سے بنا ہوا ہے ایک ایٹھ سے بنا ہوا ہے یعنی ایک میٹر کا پارٹ ایٹھ ہے دین اس کا دوسرا پارٹ ایئر ہے تھرڑ ہے فائر اور فورٹ ہے ویٹر اس کے علاوہ کوئی بھی ایلیمنٹ اس کا نہیں ہے اس سارے ایلیمنٹ کی یعنی ایٹھ کی ایئر کی فائر کی ویٹر کی اپنی اپنی پروپرٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی ہارٹ ہوتی ہے کوئی درائے ہوتی ہے کوئی کولڈ ہوتی ہے کوئی ویٹ ہوتی ہے ان کے حساب سے جو ہماری فائر ہے وہ ہارٹ بھی ہوتی ہے درائے بھی ہوتی ہے ارث جو تھی وہ درائے بھی ہوتی ہے کولڈ بھی ہوتی ہے واتر کولڈ بھی ہوتا ہے ہارٹ بھی ہوتا ہے ویٹ بھی ہوتا ہے اور جو ہوا ہوتی ہے وہ کولڈ بھی ہوتی ہے ویٹ بھی ہوتی ہے ہارٹ بھی ہوتی ہے سو جو گریگ پیرڈ ہے اس میں یہ چیزیں بڑے اہمیت کی قابل ہیں اہمیت دینے کی قابل ہیں کیونکہ اگر آپ کو کوئی بھی کوشن آئے کہ میٹر کو چار ایلیمنٹ میں کس نے ڈسٹریبیٹ کیا تھا وہ ہوگا گریگ پیرڈ میں تو جو ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سمجھیں گے تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں Thank you very much